اسلام علیکم to all students آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کارڈیک مرمرز کارڈیک مرمر یا ہارڈ مرمر ایک ایسی پرابلم ہے ایک ایسا ایشو ہے جس میں دل کے اندر سے خون کے بہنے کی بہت زیادہ تیز آوازیں آتی ہیں بعض اوقات یہ آوازیں پیشنڈ یا پرسن جو ہے وہ خود محسوس کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات یہ محسوس نہیں ہوتی اور انہیں سٹیتھوسکوپ کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہ ووشنگ یا سوشنگ ساؤنڈز پیدا ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ بلڈ جو ہے وہ بہت ریپڈ تیزی کے ساتھ اور ٹربولیس کے ساتھ انسان کے ہارٹ کے اندر سے گزرتا ہے جس کے نتیجے میں بہت ہی جیسے بہت تیز ہوا چلتی ہے یا بہت تیزی کے ساتھ پانی گرتا ہے اس طریقے کی ساؤنڈز پرڈیوس ہوتی ہیں جنہیں ایک انسان محسوس کر سکتا ہے یا ایک ڈاکٹر سٹیتھوسکوپ کی مدد سے اس کو جان سکتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کی ایناٹومی اور فیزیالوجی کو دیکھنا ہوگا تو یہ میرے پاس ایک دل کا سٹکچر ہے اس کے دو خانے ہیں رائٹ ایٹریم ہے لیفٹ ایٹریم ہے رائٹ وینٹریکل ہے اور لیفٹ وینٹریکل ہے پوری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سپیریئر وینہ کے با اور انفیریئر وینہ کے با کے ذریعے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے یہاں سے پھر یہ رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے یہاں پر ایک ویلو لگا ہوتا ہے جس کے اندر سے یہ جو بلڈ ہے یہ موو کرتا ہے اس کے بعد پھر بلڈ جو ہے وہ پلمنری ٹرنک کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے آکسیجنیشن ہوتی ہے پھر واپس پلمنری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل سے پھر یہ ایوٹا کے ذریعے پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے لیکن نارمل کنڈیشن تو کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں میں بہت زیادہ تیز آواز بلڈ کے فلو کی ہارٹ کے سرکولیشن کے دوران پرڈیوز ہوتی ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں سمٹمز کو اگر ہم دیکھیں تو بلو فنگر نیل بلو ہو جائیں گے یا گری ہو جائیں گے فنگر نیل جو ہیں یہ بلو ہو جائیں گے یا گری ہو جائیں گے جو کہ ایک سائن ہے کہ کارڈی ایک مرمر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لپس وہ بھی بلو یا گری کلر کے ہو سکتے ہیں جو کہ علامت ہے پور آکسیجنیشن کی اس کے علاوہ چیسٹ میں پین ہو سکتی ہے خانسی جو رکے نہ اور مسلسل ہوتی ہے پرسنسٹنٹ کاف یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے ڈیزینیس غرودگی ہوتی ہے فینٹ انسان بے ہوش ہو سکتا ہے ہیوی سویٹنگ بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے بلا ضرورت آ سکتا ہے اگر ایون کے کام نہ بھی کیا ہو تو جو ہے وہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے سیانس میں تنگی ہوتی ہے سویلنگ سوجن ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ویڈ جو ہے وہ گین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو گردن کی وینز ہوتی ہیں رگے ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں تو یہ کچھ علامتیں ہیں جن کی مجد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کارڈیک مرمرز ہو رہے ہیں یا کہ نہیں ہو رہے ہیں اب اس کی قاضیس کیا ہے قاضیس میں اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر بچپن میں جب بچے دیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے دل میں سراخ رہ جاتا ہے جو کہ بعد میں بھر جاتا ہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ سرجری کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی کارڈیک مرمرز بچوں میں انفینٹس میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کارڈیک شنٹس یعنی کارڈیک دل کے جو ویلوز ہیں وہ پروپر طریقے سے بلڈ کو پمپ نہیں کار پا رہے ہوتے پیس تھروں نہیں کار پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے بچوں میں یا انفینٹس میں اس طریقے کا مرمرز دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ کلسیم ڈیپوزٹ خاص طور پر ویلوز کے اندر یا ہارڈ کے کسی چیمبر کے اندر بہت زیادہ کلسیم اکیومولیٹ ہو کر پلیک بن جائے ہارڈ ہو جائے جس سے دل کے خانوں کی کنٹریکٹ کرنے کی جو طاقت ہے یا ویلوز کی جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس میں سے جو بلڈ ہے وہ پھر جب تیزی کے ساتھ پریشر سے گزرتا ہے تو آوازیں پرڈیوس ہوتی ہیں جنہیں ہارٹ مرمرز کہتے ہیں اس کے علاوہ انڈو کارڈائٹس جو دل کی اندرونی لیئر ہے اس کے اندر انفیکشن ہو جائے بعض دفعہ مایکرو آرگنزم جو ہیں وہ بلڈ فلو کے دریئے دل کے اندر آ کر انفیکشن کاؤز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ایسی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ریومیٹک فیور یا آم فیور یا سور تھروڈ کے دوران بھی یہ علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں ہائپر تھائرائیڈزم جس میں انسان کا تھائرائیڈ گلینڈ بہت زیادہ ہارمون پیدا کرتا ہے میٹیبلزم تیز ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں بھی یہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہے یا ایکسرسائز کے دوران بھی ہارٹ مرمرز عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی ہارٹ مرمرز محسوس کیے جا سکتے ہیں کچھ مریضوں میں اب ان کی جو ڈیاگنوسز ہے ڈیاگنوسز کرنے کے لیے ایکو گاڈیو گرام کی جاتی ہے اس کے علاوہ ای سی جی کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایکس ریز کیے جاتے ہیں ڈاکٹر سٹیٹوسکوپ کی مدد سے اس کو جج کر سکتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں مثال کے طور پر ڈائیسٹولک مرمرز خون سے بھر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں اسے ڈائیسٹولک مرمر کہتے ہیں سسٹولک مرمر اس وقت ہوتا ہے جب دل کے دونوں بڑے خانے وینٹریکل سکڑتے ہیں تو بلڈ جو ہے وہ بوڈی اور لنگز میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ساؤنڈز پرڈیوس ہو سکتے ہیں اور کانٹینیوس مرمر میں مسلسل آوازیں جو ہیں وہ ہارٹ پرڈیوس کرتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ایک مخصوص ریدم کے ساتھ گھڑکتا ہے اور اس کی ایک مخصوص ساؤنڈ ہوتی ہے جیسے لپ ٹپ لپ ٹپ اس طرح کی آوازیں ایک تواتر سے نکلتی ہیں تو جب ہارٹ مرمر ہوتا ہے تو یہ آوازیں جو ہیں وہ یا تو ارریکلر ہو جاتی ہیں ایردمیاز ہو جاتا ہے اور ساتھ جیسے کی آوازیں جو ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں سٹیٹوسکوپ کی مجرد سے یا ویسے بھی انہیں ہم ووشنگ یا سوشنگ ساؤنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ مرمر جو ہے وہ ہارملیس ہوتے ہیں عام طور پر انفرنس وغیرہ میں کیونکہ ان کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ انوسینڈ مرمرز کہلاتے ہیں اور کچھ جو ہے یہ وریسم ہارڈ مرمرز ہوتے ہیں جن کو ٹریٹ کرنیاں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ عام طور پر اڈلٹ لوگوں میں ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے ڈاکٹر جو ہے انٹی کوئگولینٹ جنہیں عام طور پر بلڈ تھنرز کہتے ہیں وہ استعمال کروائے جاتے ہیں تاکہ بلڈ کلوٹ نہ بنے اور بلڈ جو ہے وہ ایزی لی ہارڈ کے اندر سے فلو کرتا رہے اس کے علاوہ وارٹر پلز ہوتی ہیں جنہیں ڈائوریٹکس کہتے ہیں یہ استعمال کروائے جاتی ہیں تاکہ جسم کے اندر سے ایکسٹرا وارٹر جو ہے جو کہ بہت زیادہ بلڈ پریشر کریئٹ کر رہا ہے وہ ریموف کیا جا سکے اس کے علاوہ انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبٹر یہ استعمال کروائے جاتی ہیں میڈیسن جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں تاکہ بلڈ پریشر لو رہے نارمل رہے اور ساؤنڈز جو ہیں وہ کم ہو جائیں اسی طریقے سے بیٹا بلوکرز بھی استعمال کی جاتی ہیں یہ بھی ہارٹ ریٹ کو کم کرنے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتی ہیں تاکہ بہت زیادہ جو مرمرز ہیں ان کو رکا جا سکے اور بعض ایکسٹریم کنڈیشن میں سرجری بھی کرنا پڑ سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی ہے نیکس لیکچر تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ